بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اشباز اوم آف ٹیس میں آپ کا ویلکم ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پردہ بریانی کی ریسپی گھر پہ ایزی لی ویداؤٹ اون آپ پردہ بریانی کیسے بنا سکتے ہیں اور شیپ بلکل اسی طرح سے آئے گی جس طرح سے ہمیں بازار سے ریسٹورنس وغیرہ میں ملتی ہے بہت ہی مزے کا اس کا چکن ریڈی کریں گے ہم اور اس کی لوگ بہت ڈیفرنٹ سی ہوگی آپ کے سپیشل گیس سارے ہوں تو آپ اس کو ٹرائے کریں اس یونیک سی ڈیش کے ساتھ آپ کی یقیناً بہت عریف ہوگی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں پری چینل کو سبسکرائب کر لیں ون کے جی میں نے چیکن لے لیا ہے اور اس کو میں نے واش کر لیا ہے اچھی طرح سے اور چلی میرا آراد ڈال کے رکھ چھوڑا تھا اس کو میں نے سکھا لیا ہے پانی وغیرہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ہاف کپ میں نے اس میں دہی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نمک کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ ون کے جی ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں حلدی پاودر کا یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون لال میچ پاودر کا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ کا یوز کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے بھونہ کو تزیرہ لیا ہے 1 تی سپون میں اس میں کٹی ہوئی لال میچ کا یوز کروں گی اس کے علاوہ میں اس میں جائفل جائفتری کا پاوڈر یوز کروں گی جو کہ میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں 1 تی سپون یوز کر رہی ہوں اور 1 تی سپون ہی پیپری کا پاوڈر کا یوز کریں گے ایک اچھا سا خوبصورت کلر دینے کے لیے اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی 5 سے 6 ادر چھوٹی الائی جی 8 سے 10 ادر لانگ 3 سے 4 ادر بڑی الائی جی اور اس میں ایک لیمو کا رسن چھوڑ دیں گے ساتھی میں اس میں فریش پیس کے گلیس ایڈر کا پیش تقریبا 2 تی بل سپونز یوز کر رہی ہوں ان سابچ ذا کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کو میرینٹ کریں گے تقریبا 1 گھنٹہ کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ کم ٹائم کے لیے بھی اس کو میرینٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیے ہیں تقریبا 3 پیاری چاوال وزن کے حساب سے یہ 750 گرامز ہے اگر آپ پریشو سیم رکھنا چاہتے ہیں 1 کجی رائیس 1 کجی چکن تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے زیادہ چکن یوز کیا ہے اور 750 گرامز رائیس میں یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے واش کر لیا ہے اور بھی گولوں گی تقریبا 15 منٹ کے لیے 3x4 کپ آئل میں میں نے 3 سے 4 عدد دمیانے سائز کی کٹیوی پیاز کو براؤن کر لینا ہے اس میں سے ہاف پیاز میں لائٹ براؤن کروں گی اور ہاف پیاز کو میں ڈارک شیڈ دوں گی جس کو میں نے لیئر میں یوز کرنا ہے پھر ساری پیاز نکالنے کے بعد ہم اسی آئل میں چکن کو ڈال دیں گے جس براؤن میں ہم نے میرینیٹ کیا تھا اسی میں ہاف گلاس پانی کا ڈال کے وہ بھی میں اسی چکن میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بوائرانے تک پکائیں گے اب ساتھ ہی ہم رائس بھی بوائل کر لیں گے رائس بوائل کرنے کے لیے میں نے دو سے ڈھائی لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون نمک کے ایڈ کر دوں گی دو تیز پتہ دو بادیان کے پھول اور دو دارچینی کے ٹکڑے میں نے شامل کر دی ہیں اور تھوڑا سا لیمون بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب اس میں بوائل آنے پر ہم رائس ایڈ کر دیں گے اور رائس کو اچھی طرح سے ہم بوائل کر لیں گے نائنٹی پرسنگ تک ہم نے رائس کو کر لینے ہیں چکن ہمارا پکنا شروع ہو گیا تھا تو ساتھی میں نے جو لائٹ براؤن پیاز ہم نے فرائے کر کے لگ رکھی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک چکن سوفٹ ہو جائے اگر آپ پریشر لگانا چاہتے ہیں تو پریشر میں آپ پانچ منٹ کا پریشر لگا کے بنا سکتے ہیں ورنہ یہ ایسے بھی پندرہ سے بیس منٹ میں ہلکی آنچ پر سوفٹ ہو جائے گا بریانی کو ریپ کرنے کے لیے اب ہم نے پردہ ریڈی کرنا ہے اس کے لیے ہم پہلے ڈو ریڈی کریں گے ڈو کے لیے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاودر کا ٹو ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں آئل کا ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک کے ایڈ کر رہی ہوں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے اب ہلکہ نیم گرم سا پانی لے کے اس ڈو کو میں ریڈی کر لوں گی بہت زیادہ ڈو آپ کی سوفٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہم عام نارمل آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے ہم نے ڈو ریڈی کر لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کی اس کو ریس دیں گے جب تک ہمارا چکن سوفٹ ہو جائے گا تب تک یہ ڈو بھی ریڈی ہو جائے گی بہت زیادہ اس کو دیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پانی ختم ہو گیا ہے چکن کا اس کو میں نے بھون لیا ہے اچھی طرح سے اور اس کے اوپر ٹو ٹیبل سپونز کے قریب ہم دھنیا چھڑک دیں گے رائس بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ڈو کی روٹی سی بیل لیں گے پہلے میں خوشکاٹا لوں گی اور اس کو پھیلا لیں گے میٹ پے اچھی طرح سے اور اس کا ایک پیڑا سا بنائیں گے ڈو کا اور اس کو ہلکی آنٹھوں سے بیل دے جائیں گے ایک بڑی سی روٹی کی ہم نے اس کو شیپ دے لینی ہے خوشکاٹا آپ نے ساتھ ساتھ یوز کرتے رہنا ہے اور یہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکنا بھی نہیں چاہیے ڈو ہماری بہت زیادہ پتلی ہوگی تو پھر اس کو لیئر لگانے میں بڑی پرابلم آئے گی اس لئے ڈو آپ کی تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے بہت زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے اس کو کھینچتے رہیں گے اس طرح سے سائٹس چینج کر کے خوشکاٹا لگا کے اس کی بڑی سی روٹی بیل لینی ہے اب لیئر لگانے کے لئے میں کڑھائی یوز کر رہی ہوں نان سٹیک کی اور اس کو میں نے بریش سے گریسی کرنے کے بعد اس میں میں نے اس روٹی کو بڑی سی کو سیٹ کر لیا ہے بہت احتیاط سے اور اس پہ خوشکاٹا لگا ہونا چاہیے تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی اب میں نے کچھ ہرا مسالہ ہری مرچیں پیاز اور ٹماٹر لے لیے ہیں اور لیمون لے لیے ہیں سب سے پہلے میں ان سب چیزوں کی لئے لگاؤں گی پھر رائس ڈالیں گے پھر چکن ڈالیں گے اس کے بعد پھر اگین یہی مسالہ ہم لگائیں گے ہرا دھنیا پودینہ لیمون ٹماٹر اور پھر ہم اسی طرح سے دو سے تین لیئر بنا لیں گے آپ نون سٹیک کا برطن یوز کریں تو آپ کے لئے بہت آسانی رہے گی اور اسی طرح سے لیئر بھی اس میں مکمل لگ جانی چاہیے سارا مٹیریل آپ کا اس برطن میں پورا آ جانا چاہیے اب لیئر لگانے کے بعد جو باقی مٹیریل بچ گیا ہے پیاز ٹماٹر وغیرہ وہ میں اوپر والی سائٹ پہ ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کو کلر لگا دیں گے میں لیکوٹ کلر یوز کر رہی ہوں اگر آپ پاودر فارم میں کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں کلر لگانے کے بعد احتیاز سے اب ہم اس کو بند کریں گے اس کو بہت احتیاز سے سیٹ کرنے کے بعد برش کی مدد سے میں ہر طرف آئل لگا دوں گی اور اس کی اوپر والی سائٹ بھی ہم آئل لگا دیں گے آپ کڑائی وغیرہ یوز کریں تو اس میں آپ کو بہت آسانی رہے گی پلٹنا نہیں پڑے گا کسی اور بٹن میں چینج نہیں کرنا پڑے گا اور اسی میں یہ اچھی طرح سے بند بھی جائے گی کیونکہ ہمیں اس کو دونوں طرف سے پکانا ہے اور جو نیچے والی سائٹ ہے وہ اصل میں اس کا فرنٹ بنے گا تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں کیونکہ ہماری کڑائی بلکل تھنڈی ہے تو پہلے ہم اس کا فلیم ہائے کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے جب آپ کو لگے کہ یہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے یہ دیکھیں سائٹوں پہ آئیل نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کا فلیم لو کر دوں گی اور اس کے اوپر میں توا الٹا کر کے رکھ دوں گی دس منٹ گزر جانے کے بعد ہم کڑائی کو پکڑ کے الٹا کر دیں گے توا نیچے والی سائٹ آجے گا اور کڑائی ہماری الٹی ہو جائے گی تاکہ ہم نیچے والی سائٹ سے بھی اس کو اچھی طرح کوک کر سکیں اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ دونوں طرف سیم دس دس منٹ بنانے کے بعد اس کا ایک تو دم آ جائے گا اچھی طرح سے اور پردہ بھی جو ہم نے جس میں ریپ کیا ہے وہ بھی دونوں طرف سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھا کلر آیا ہے اور کتنی اچھی طرح سے یہ کوک ہو چکا ہے ویداؤٹ آون ہم نے بہت اچھی طرح سے اور بہت آسانی سے اس کو کوک کر لیا ہے اس کو ہمیں کسی دوسرے بٹن میں شیفٹ بھی نہیں کرنا پڑا اور بہت اچھا سا یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بریانی کی لوگ اندر سے کس طرح سے ہے اب میں اس کو احتیاط سے کٹ کر لوں گی اور میں اس کو ایک طرف سے کٹ کر رہی ہوں کیونکہ پھر یہ تھنڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ریڈی ہوئی ہے یہ جو ہم نے میٹیریل نیچے لگایا تھا تماؤٹر وغیرہ وہ بھی بلکل ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں اور اس کی لوگ بہت زبردست ہے سرونگ کے وقت میں نے اس کو سارا کٹ کر لیا تھا اس کو مکس کریں گے سرف کریں گے بہت ہی مزے کی ہے یہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اپ ڈن ڈ بینک میٹ بوکس میں اپنی رائز روز شیئر کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں موجود ہیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ